ہائے میں ہوں نجم الوی یور ووچنگ بائی وی لوگ چینل آج ایک بہت مزیدار اور ایک اہم مسئلے پہ ہم آپ کو بتائیں گے سوشانت سنگھ کے بارے میں ایک نئی ریپورٹ آئی ہے ہمارے پاس جس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک اسٹیف ماتھر یا اسٹیف اسٹیف ایک آدمی ہے جو یوٹیوبر ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے سوشانت سنگھ سے بات کی ہے اور سوشانت سنگھ نے اس سے بات کی ہے کچھ انگلیش اور کچھ ہنڈی کے الفاظ میں بات کی ہے اور اٹک اٹکے ٹوٹی پوٹی بات کی ہے اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میرے دوستوں نے مجھ کو قتل کیا ہے یعنی ایک نیا ڈرامش گو گیا یعنی ان حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے یا انڈین جو سیاستدان یا کچھ بھی کہہ لیں وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ سوشانت سنگھ راڈھور کا مسئلہ ختم ہو ابھی وہ تھوڑا لمبا کھیچتا چاہتے ہیں اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جاتاک میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو لیکن یہ ہے کہ خبر کو اگر گرم رکھا جائے تو اس کے کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہوتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ آج کل ہندو اور مسلمان کا چکر تو بہت چلا بائے اور یہ جو تھری خان ہیں ان خان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈراما اٹھایا بائے اور اس میں یہی ہے نیٹوئزم نیٹوئزم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ اپنے قریب دوستوں یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے کزن کو رشتداروں کو آپ اپنے بزنس میں فیور دیں اور چانس دیں یعنی جیسے کہ کرنج اور فلم بناتے ہیں تو وہ اپنے قریب دوستوں کو لیتے ہیں اور انہوں نے کہا بھی ہے ٹی وی پہ آکے کہ بھئی میری مرضی ہے میں فلم بنا رہا ہوں مجھے فلم کے کامیابی کے لیے نئے چہروں کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ چہریں مجھے اپنے خاندان میں ملتے تو وہ ان چہروں کو کیوں نہیں آزماؤں اور یہی کچھ شارو خان اور سلمان خان کیونکہ ان کی اپنی فلم انڈسٹری ہیں اور یہ خود بھی فلم پروڈیکشن کرتے ہیں جیسے کہ گوری خان ہے فلم فائننس کرتی ہیں جو کچھ بھی ان کی اپنی فلم انڈسٹری ہے تو یہ ہے اب ان لوگ کے پیچھے لگ گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ خبروں کو ڈائی ورٹ کرنے کے لیے کیونکہ لداخ میں جو موکی کھانا پاڑ لیئے جس طرح چھوٹے ملکوں کو انڈیا دھمکیاں دیتا تھا اور اب دراتا دھمکاتا تھا کبھی کہتا تھا سر جگل سٹائک کیے کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا یہ مسئلہ مسائل تو انڈیا کے چل رہے تھے لیکن یہ ہے کہ سٹیو جو ہے جس نے یہ کام کیا اس نے ایک مشین بنائی ہے اور اس مشین کے ذریعے کچھ وائس وغیرہ جو ہے وہ کیچ کرتا ہے اور اس وائس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ سشان سنگھ راتھول کی آواز جو ہے اس نے کیچ کی ہے یعنی آواز جو ہے وہ کیچ کی ہے اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے دوستوں نے مارا ہے اور ہو سکتا ہے ان قریب وہ دوستوں کے نام بھی لے لیں اور ان دوستوں کے نام جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی نام ہوں گے جیسے کہ انڈیا میں آج کل چکر چل رہا ہے موڈی صاحب کا میڈیا جو بڑا سرگرم ہے اور موڈی صاحب کا نیٹ ورک جو یہ سارے کام کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ خان پرادر کی طرف سے موڈی صاحب نے کوئی رقم اقام کا دعویٰ کیا ہوگا اور وہ رقم نہیں ملی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں بالکل یہ ختم کر دوں اور ختم کرنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے اور سلمان خان شارو خان کرن جہور یہ جو اوپر کے چار پانچ ہیں جو نئی بک رہے ہیں اور جو بڑے جو بڑے جو ہیرو ہیں اور دنیا میں سب سے ادر رچ ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں اور یہ گندہ کھیل شروع ہو گیا ہے کہ وہی دوسرے کو کریکٹر اسیسنیشن کریں اور پھر ان کو بدنام کریں اور پھر ان کی فلمیں لگیں تو کوئی دیکھیں نہیں اور لوگ ان کو بددل ہو جائیں اور سب سے اچھا طریقہ ہے کہ وہ کریکٹر اسیسنیشن کریں اور جیسے کہ ہمارے ابھی بہت سے لیڈر ہیں ان کے کریکٹر کے خبارے میں خوب بچھالہ باتیں کی جاتی ہیں الزام لگائے جاتے ہیں کبھی راک آئیجن کبھی کچھ بدنام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ووٹ نہ دیں لیکن ہمارے ایک الگ سسٹم ہے آپ جتنا بدنام کریں گے اتنا وہ پاپلر ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے دیکھنے والے اندھے تو نہیں ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ الزام کون لگا رہا ہے اور کس نسل کا آدمی الزام لگا رہا ہے تو پھر وہ اور زیادہ پکتے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب جو ڈراما ہو رہا ہے خیر جو کچھ بھی ہے ہمارے مسئلہ لگے سوشان سنگھ کی بات ہو رہی اور پولٹیکس میں تو یہ ڈرامے ہوتے رہتے ہیں لیکن سوشان سنگھ کے حوالے سے یہ خبر یہ بڑی خطرناک ہے اور اس کو جو انڈین میڈیا جب اس خبر کو کھیلے گا خوب اچھی طرح اور ایک سٹیب جو ہے ایک امریکان ایک گورا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے یہ اس نے ایک آخر سوشان سنگھ رات ہو رہی یہ آواز کیوں سے نہیں یہ پاس سمجھ نہیں آ رہی دنیا میں اور لوگ بھی مشہور مشہور لوگ ہیں جو مر گئے ہیں ان کی عبیتی کے بارے میں بات کریں اب یہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے خود پلانٹ کیا ہے اور ایک خبر لینے کے لیے اور اب سارا دن اس خبر کو جو ہے وہ بھوکیں گے بیٹھ کے میڈیا پہ کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ جتنا جھوٹ بولتا ہے حیرتی باتیں کہ دنیا کوئی میڈیا جو ہے اتنا جھوٹ نہیں بولتا جتنا انڈین میڈیا بولتا ہے ویسے تو سارے میڈیا تھوڑا بہت جو ہے وہ دیتے ہیں کچھ انفرمیشن ایسی ہوتی ہے جو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ ہاں بھی ہوتا بات نہیں بھی ہوتا ہے لیکن ڈائرے کے الزام نہیں لگاتے ہیں لیکن خبر کو گھما پھرا کے دینے کی ٹیکنک جو ہے یہ ہمارے نیوز کے اداروں کو آتی ہے ہمارے ابھی اور انڈیا میں بنگلہ دیش اور پوری دنیا بھی جو ہے یہ ڈس انفرمیشن ہوتی ہے جیسے کہ ویکی لیگ تھی ویکی لیگ کا ڈراما جو ہے وہ انہوں نے خود ہی شروع کیا تھا اور پھر ان لوگ کو بھزایا بڑے بڑے لوگوں کو جس سے جن کو انہوں نے بلیک میل کرنا تھا اور بہت سے ملکوں سے انہوں نے پیسے بھی نہیں ہے ویکی لیگ نے جو ہے جتنی بھی باتیں لیگ کی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اپوزٹ جو لوگ تھے اور ان کا چلنا تھا مسئلہ اور جن لوگ کو انہوں نے مین فریم سے ہٹانا تھا تو اس کے لیے جو انظام رہا تھا ہے ویکی لیگ کی طرف سے جو ہے وہ پیسے بھی سے کھلا کے ڈرامی کیا جاتے تھے اور یہ سب پلانٹڈ چیزیں ہوتی ہیں سوشان سن راکھ ٹھول کی آواز انہوں نے سنی ہے کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے جو ہے پہلے انہوں نے مجھے خوب زیادہ جو ہے پلائی اور سنائے وہ ڈرگ وغیرہ بھی لیتے تھے اور پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ٹون ہو گیا یعنی جب میں نشے میں ہو گیا تو پھر مجھے کچھ ایسا محسوس ہو کہ کچھ لوگوں نے پکڑ کے جو مجھے پھندے سے لٹکا دیا اور مجھے ہلکی ہلکی ان لوگ کی شکلیں آتے ہیں اور آنے والے وقت میں جہاں تک میرا خیال ہے میں ہوں نجمل وی اور اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں وہ خوبی شکلیں جو انہیں دھندی نظر آئی تھی وہ کلیئر ہو جائیں گی کیونکہ انڈین میڈیا ان خبروں کو کلیئر کر دے گا لیکن یہ کہ بالی ووڈ کے لیے یہ بہت بری بات ہوگی کیونکہ بالی ووڈ کی کمائی کا ذریعہ شاہ روخان یہ لوگ ہیں ان کی فلمیں خالی انڈیا نہیں دیکھتا پورے مسلم ورلڈ میں ان کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور ان کی فلمیں اس لیے بھی دیکھی جاتی ہیں کہ مسلمان نے شاید اس وجہ سے دیکھ جاتی ہوں گی تو انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ یعنی نکل جائے گا اس کے حد سے اس لیے کہ وہ اس طرح کی یعنی تھرڈ کلاس خصیم کے کریکٹر اسیسنیشن کرنا اور اسیسنیشن بھی ہرتے ہر ملک میں ہوتی ہیں اور تھرڈ کلاس لوگ بھی تھرڈ کلاس منٹیلٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگ کریکٹر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں بے شک وہ ان چیزوں میں انوالو ہو یا نہیں ہو تو یہ ساری باتیں اب دیکھیں کہ وہ چنسابنی آوازیں وغیر اسونی پیٹر ہیں جو کچھ بھی ہیں اور انہوں نے ٹی پر دکھائے گا ان کے پاس ایک ایک ڈبا رکھا تھا اور ایک ریڈیو رکھا تھا اور کچھ وہ سپیکر وغیرہ رکھے تھے جس سے دکھایا جا رہا تھا میں اس پر رکھے ہوئے کوئی خاص ان کے کوئی خاص کوئی وہ انجینئر یا کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی کمرہ امرہ نہیں تھا اور وہ سنٹرل ٹیبل پر صوفے بیٹھے ہیں چار الیکٹرونکی ڈبائیس رکھی ہیں اور انہوں نے کہایا کہ بھئی اس سنسان سنگھ نے جو ہے آ کے جو ہے اور اس ڈبائیس میں اس کی آواز آئی ہے کہ مجھے جو ہے قتل کیا گیا ہے اور اب اس کے قتل کے بارے میں جو ہے لمبی لمبی خبریں آئیں گی چیخم دھار مچے گی اور وہ انڈین میڈیا میں تین چار صاحب ہیں جو کہ وہ بڑے زور زور لگا کے بات کرتے ہیں تو بس اب یہ کھیل شروع ہو جائے گا اور کھیل کا اختدام یہی ہو گئے جن لوگوں کو سامنے سے اٹھانا ہے ایک سلمان خان ہے جن کو ختم کرنا ہے کرن جو اور کو نہیں کریں گے سلمان خان شارو خان اور کیا کہتے ہیں آمیر خان ان تینوں کو فارغ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور جس میں جو ہے ہمارے نصیر الدین شاہ بھی ہیں اسی طرح بہت سارے خاص طور میں مسلم ایکٹر کو نشانہ بنایا جائے گا اور یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ نیٹو ازم کا الزام لگائیں گے کہ بھی یہ لوگ جو ہیں نیٹو ازم کے ماسٹر ہیں اور انہوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور پوری فلم انڈیسٹری پر خبضہ کیا ہوئے ہیں اور اس طرح ان کے پاس پیسہ ہے فلمیں بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے فلموں میں زبردستی لے لیتے ہیں جبکہ ان کو ایکٹنگ وغیرہ ٹھیک سے آتی نہیں ہے اور یہ الزام جو ہے بہت سے ایکٹر کے اوپرے جو یعنی بڑے بڑے ایکٹر کے جو رشتہار اور بیٹے بیٹیاں وغیرہ آئے ہیں جیسے کہ سیف علی خان کی بیٹی ہیں پھر سری دیوی کی بیٹی ہیں ان کا نام بیٹی کی پیارہ ہے پھر کیا کہتے ہیں چنگ کی پارٹے ان کی بیٹی ہے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی کو کام ہم نہیں آتا نہ ایکٹنگ آتی ہے نہ شکل اور زبردستی جو اس کو فلموں میں لے لیتے ہیں اور فلم کامیاب بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں بولی ووڈ میں اس خصیم بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے بھی ہوتی رہتی ہیں اور دنیا کے دوسرے ورلڈ میں بھی ہوتی رہتی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میڈونا ہے اس کا تعلق پولینڈ سے تھا پولینڈ سے ایک بچی کو لیا گیا اس کو گانا سکھایا گیا اس کو بقاعدہ پلانٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ کبھی انہوں نے ایشین کسی کو پلانٹ ہو گیا نہیں انگلیز گانوں میں جبکہ بہت سے اچھے اچھے فلپانی بھی گانے والے امریکہ میں بہت سے کلپ وغیرہ میں فلپانی لڑکیا ہیں جو لائیو گانے گاتی ہیں اور بہت ہی امدہ آواز میں بہت امدہ گانے گاتی ہیں لیکن ان کو کبھی بھی انہوں نے اوپر جو ہے لانے کی کوشش نہیں کی اور یہ اپنا ایک وہ خود ہی ایک تیار کرتے ہیں کریکٹر اور اس کو اوپر لکھر آتے ہیں خیر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ادھر میرا چینل ہے نیچے ریڈ کلر کا ہوگا اگر آپ کے پاس تو اس کو دبائیں اور سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دائے تھمز اپ بناو گا تو لائک کا بٹن دب جائے گا کمنٹز میں کچھ لکھیں اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارا چینل جو ہے وہ اپنی فیس بک پہ شیئر کر دے اور شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو ہے شیئر کا بٹن ہے وہ دبائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے فیس بک کا نشان کھل جائے گا اس نشان کو دبائیں گے اور آپ ہمارا چینل جا آپ کی فیس بک پہ جلے جائے گا اور اس سے جو ہے ہمیں کچھ ویور بھی مل جائیں گے اور آپ کے فیس بک کا پیج جو ہے وہ بھی زیادہ زیادہ لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ کے زیادہ زیادہ لوگ لائک کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ لائک ملے گا اگر آپ اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر یا اپنے پروفائل کے اوپر ہمارے ویڈیو جو ہے شیئر کر لیں ٹھیک ہے شکریہ بائے بائے اور امیدے کا اندر بھی آپ میرا وی لوگ چینل دیکھتے رہیں گے مل جالا جا ملوی اور مشاوے ہوں کہ میرا ویچ سکیل دیکھتے رہا ہو